اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اللہ تعالی یہاں پر انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ یقینا اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے جس کا وہ شمار نہیں کر سکتا اور اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھو اور سیکھو سمجھو اپنی اصلاح کرو ہاں ان نعمتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا اور انہیں ارتکاب معاسی کے لیے استعمال نہ کرتا اللہ نے یہاں پر آنکھ کا ذکر کیا اس کے آگے بھی اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے یعنی یہ جو نعمتیں دی ہے اس کو اللہ تعالی کی شکر گزاری میں استعمال کرو نافرمانی میں نہیں آنکھیں دی ہے تو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو اچھی چیزیں دیکھو معاسی کے کام نہ کرو بری چیزیں نہ دیکھو فہاشی عریانیت نہ دیکھو نہ فہاشی کے لیٹریچر پڑھو نہ فہاشی دیکھو نہ ویڈیوز دیکھو نہ استحاقی کوئی بھی چیز جو بری ہے گندی ہے ان چیزوں سے دور رہو انہیں برائی میں معاسی میں استعمال نہ کرو لیکن انسان نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہا اور نیکی اور تقوی کی رہ سے دور رہا حالانکہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نفس کو توڑے مارے شیطان کو ہرائے اور اللہ کی اطاعت کرے لیکن اس نے نفس کی بات مانی شیطان کی فرما برداری کی اللہ کی اطاعت اور بندگی سے دور رہا اور اس کی رہ میں جو کٹھنائیاں تھی جو پریشانیاں تھی اس سے دور رہا اور حصول جنت کی کوشش اس نے نہیں کی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہے اللہ تعالی اس کے تعلق سے سوال کرے گا اللہ تعالی ہر ہر نعمت کے تعلق سے سوال کریں گے پوچھیں گے کہ جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے اس کو ہم نے کہاں پر صرف کیا ابھی آگے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالی نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جو ہے دوسرے زمن میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے زہر کی سنتوں کے تعلق سے حدیث دیکھئے عن ابن عمرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکاتیں اور اس کے بعد دو رکاتیں پڑئیے یعنی زہر سے پہلے دو رکات سنت اور زہر کے بعد دو رکات سنت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے زہر سے پہلے دو رکات سنت پڑھی اور زہر کے بعد اور دوسری روایت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکات اور فجر سے پہلے دو رکاتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے اور فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ اس کو پڑھتے تھے تو پہلی روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی دو سنت پڑھا کرتے تھے زہر سے پہلے اور اس میں جو حضرت عائشہ والی روایت ہے اس میں ہے کہ چار رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے پڑھا کرتے تھے تو اس میں محدیسین نے جو تطبیق دی ہے وہ اسی طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی دو رکعت بھی آپ پڑھ لیتے تھے یا آپ گھر میں ہوتے تو چار پڑھتے اور مسجد میں دو پڑھتے لیکن درست بات یہی ہے صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل متنوع تھا کبھی آپ دو پڑھتے زہر سے پہلے کبھی چار پڑھتے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل متنوع تھا علماء نے یہی کہا محدیسین نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل متنوع تھا کبھی آپ زہر سے پہلے چار سنت پڑھتے اور کبھی دو سنت پڑھتے تو مجھے اور آپ کو بھی شاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں زیادہ تر آپ چار ہی پڑھتے تھے چار پڑھیں آپ کبھی کبھار دو پڑھ لیں کوئی حد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنے کا عجر ملے گا اور اس کے بعد جو زہر کی بادواری سنت ہے اس میں بھی اس طرح کا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہو آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لی ہوگی اور ضرور بھی ضرور زہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے فجر سے پہلے کی سنتیں زہر سے پہلے کی سنتیں یاد رکھیں یہی سنتیں میرے اور آپ کے لیے آخرت میں بھرپائی کا ذریعہ بنے گی یہ سنتیں جو ہیں نفل نمازیں سنت نمازیں یہ سب ہمارے دیگر نمازوں کی بھرپائیوں کا ذریعہ بنے گی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو لازم پکڑے ہرگز نہ چھوڑے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں